سرکار آئے ہیں آج ہمارے قریب کھانے پر ریشما بھائی اسے اپنے کوٹھے پر دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سماری تھی جو سگرٹ کے کش لیتا اس کی خوشی کو نظرانداز کرتا مطلب کی بات پہ آیا مال کہاں ہے اندر ہے سرکار آپ چل کر دیکھیں تو ریشما اسے لیے ایک ہال نمہ کمرے میں آئی تھی جہاں پندرہ سولہ سال کی عمر کی دس لڑکیاں یوں سہمی ہوئی کھڑی تھی جیسے انہوں نے زکی کی شکل میں اپنی موت دیکھ لی ہو اور سچ بھی یہی تھا زکی ان مصوموں کے لیے موت کا فرشتہ ہی تو بن کے آئے تھا تمہاری کام سے میں بڑا خوشی ریشما جیسے کپیس کا ہو ڈھونڈ نکالتی ہو زکی ان کو سر سے پاؤں تک دیکھتا ریشما کی طرف پلٹا جو اس کی بات سے یوں فخر سے سرطان کے کھڑی ہو گئی تھی جیسے اس نے پتہ نہیں خسن کار کردگی کے گولڈ میڈل سے نواز دیا ہو سرکار بس آپ کے نظر کرم چاہیے وہ اس کے اچھے موٹ کو دیکھتی اپنے مطلب کی طرف آئی کس کام میں اپنے بندوں کو ان لڑکیوں کو لے کے جانے کا اشارہ کرتا وہ اس کی طرف پلٹا نیا ایس پی آیا ہے کچھ تنگ کر رہا ہے اوپر سے کمینہ ایماندار بہت ہے ارے یہ پولیس میں کب سے ایماندار لوگ بھرتی ہونا شروع ہو گئے فکر نہ کرو کرتے ہیں اس ایماندار کا کچھ زکی نے کہتے ہوئے اپنی جیب سے کچھ نیلے نوٹوں کی دس کوپیاں نکال کر اس کے ہاتھ میں دی اس کی جیسے آنکھیں ابل کے باہر آنے کو تھی بڑی مہربانی سرکار آپ کا دیار آپ کا دیا ریشما کے بھاگ جگہ دیتا ہے اور تم لوگوں کے بھاگ سلانے کا کام کرتی ہو اس کا اشارہ ایک کمرے سے نکلتے سیچ عابد کی طرف تھا جو اپنی کمیز کے بٹن بند کر رہا تھا وہ اس کی بات ماننے سے انکاری ہوا تھا اس بات سے بے خبر تھا کہ زکی کس بلا کا نام ہے یہ لیں سرکار اس کے پیچھے کمرے سے نکلتی رانی اس کے قریب آتی اس کی طرف ایک چھپ پکڑاتے بولی زکی نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے وہ چھپ لی ویلڈن اس نے سراتے ہوئے اس کے وجود پہ ایک نگاہ چالی تھی جس کے تن پر لباس نہ ہونے کے برابر تھا سرکار آپ کا ویلڈن نہیں چاہیے آپ کا کچھ ٹائم چاہیے وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی بڑی دل روبانہ نظروں سے دیکھتی بولی تھی ابھی تو تم سیت عابد کو بکتا کے تھکی ہوئی ہو پھر کبھی صحیح رانی آخر اس کام کا تمہیں انعام بھی تو دینا ہے نا وہ سگرٹ کا دھوہا اس کے موہ پہ چھوڑتا باہر آیا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہ چپ اس نے اپنے موبائل میں ڈالی اور سکرین پہ انگوٹھے کی مدد سے فنکشنز کو سیٹ کرتا سکرین پہ چلتی سیت عابد اور رانی کی رات کی کہانی دیکھنے لگا جب وہ لوگ حد سے گزرنے لگے تو وہ سکرین آف کرتا موبائل جیب میں رکھ گیا سیت عابد بیچارہ ایک کمینی سی مسکرہت اس کے ہونٹوں سے چپک گئی تھی